تیرے دریاں میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلم کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلم کیوں نہیں ہے اب اس ہے شکوہ تقدیر یزدان اب اس ہے شکوہ تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے سٹیج پر موجود امیر محترم قائد باللت السلامی اللہ عنہ ساتھ حسیب عزوی صاحب دامت فرقات ملالی جگر کوشیہ بھی لوگ مجاہدین اکسی بھی لوگ مجاہدین ساتھ حسیب محمد عزوی صاحب دامت فرقات ملالی اللہ تمام راقین شورا حضرت محمد عزوی صاحب چند باتیں آپ کے سامنے کوشت گزار کرنی ہے خدمت اسلام اور جہاد کے لیے ملعبا کا کردار ہمارے حقابرین کا کردار اگر ہم اس میں بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے مختصرا یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے ملعبا کے سردار سب سے بڑے اساتلات کے سردار ہمارے آپ کو مولا خود ہے اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیعتمت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا اور اسی کردار پر چونتے ہوئے سیابہ اکرام اور اہل بہت کی رویش پر چونتے ہوئے ہمارے حقابر آئے اور اپنے اپنے دور میں اپنے دور کے ظالم سلے کے اپنے دور کے جامر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا لا تا عطال مخلوق انفی ماسیت الخالق کسی صورت بھی اللہ کی نام فرمانی مخلوق کی دعا کے لیے نہیں کی جائے گی اور ایک من اللہ یہاں میں بات کر رہا تھا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ چودہ جس میں منارے پاکستان بھی آتے ہیں لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا خلا کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں خلا سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے پھر یہ منظر نہیں ہوتا میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے وہ رسول اللہ کی محبت وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو کبل امیر المجاہدین نے دیا اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یعیابی یعیاب آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے تو لوگ اس طرف جانے لگے تو حضرت امام مالک نے ایسے یعیابی 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 کو دیکھ کے کہا تم نہیں جاؤگے ہاتھی دیکھنے کے لیے اور نے کہا میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقت کیا ہے میں اس کو دیکھوں گا اس سے نبی کی حدیث سنوں گا تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ ہوں گے رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا اور یہاں پہ جتنے بھی زفدہ رہنا رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جدو جہد کر دی ہے جیسے کبل امیر المجاہدین نے اپنے اصلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا اللہ کو فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے سب سے پہلے فتوہ جہاد اگریز کے قلاب اٹھارہ سو ستاون میں دیا اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اقاوے میں ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریہ پہ سادہ نہیں کیا جا سکتا جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجلسٹیڈ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں اور جواب بھی منحرف ہو رہا ہو کہ یہ فضل حق تو تھا جس نے فتوہ دیا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا تو آپ سے کچھ آدھات نے کہا فضل حق بھی میں ہوں اور جس نے فتوہ دیا ہے وہ فتوہ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی یہ تیرے پرسران جنہیں تو نے مکشا ہے زوکِ خدای دنی میں کی ٹھوکے سے سہرا دریا سمجھ جائے پہانے کی ہے پتے سے رائی شہادت ہے مقنوب مقصود اپنے نمائے حنیمت رکشِ مقشاہی اور اسی کے دار پر چلتے ہوئے اللہ میں سید کی فائد علی کافی رحمت اللہ جنہوں نے اٹھارہ سو ستاہ انہیں مران آباد رسول اللہ کی ختمِ نبوت اور نبوس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاظ کے لیے کوشش کی اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت کرے افتار کر کے کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منزل جو آج لپین کے لیے دکھا رہا ہے پھرتیاں دو دن میں مقدمہ چار مئی کو پیش ہوئے جنابی آلہ چار مئی کو پیش ہوئے اور چھے مئی تک مقدمہ ختم کر کے فانسی چڑھا بھی دیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کوٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں ہے یہ سندھیوں سے روے شلی آ رہی ہے لیکن ہمارے آباؤ اجداد اسی منزل کے رائی ہیں تختہ دار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شہروں والا ہوگا کہ بشر سور اللہ دینے حسن رہ جائے گا بشر سور اللہ دینے حسن رہ جائے گا نام شاہد یہ کہاں نام شاہد یہ کہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنچ تین رہ جائے گا ہمارے اسلام کا یہی طریقہ ہے حضرت امام احمد بن حمل کو بھرے دربار میں کوڑے مانے جا رہے ہیں سرکاری مال بھی سامنے آفے مناظرہ بھی کر رہا ہے اس کو فکھیاں بھی چھلے جا رہے ہیں اور امام صاحب سامنے جواب بھی دے رہے ہیں اور کوڑے بھی کھا رہے ہیں قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری ملاؤں کا پروٹوکول لینے والے ہیں جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں لیکن حضور کے نام پہ کوڑے کھا کے اسلام کے لیے کوڑے کھا کے مرنے والے جب مرتے ہیں تو نام مرتا نہیں ہے نام زدہ رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا یہ چاندی ہے اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہو اے حلقہ درویشان یہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشان یہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشان 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 تو آیاں دردے کیوں بدے نصیبہ ہزاراں دنکام میں چھے رکھے دے محمد تو آیاں دردے کیوں بدے نصیبہ ہزاراں دنکام میں چھے رجید محمد آسا سنے دے ہیں قدیم حدیث آسا سنے دے ہیں قدیم حدیث کھر ایماد بہرے بسے دے محمد ہزاراں دنکام میں چھے رنگ دے محمد تو آیا نہ درتے کیوں پتے نصیباں ہزارہ نمائچے رنگے دیر محمد اتنی بہت یاد رکھنا سبکار علماء اللہ کی تک کی قسمیں اگر آج آپ نہ بولیں آپی مسئلے بھی دنیا میں شرمتنا رہیں آج تک جہاں کی جسیات میں بحث کر کے لوگوں کو جہاں سے بن کرتے تھے اب بتائیے اب غذا کی موجودہ حالت جبان ایسے کونسی جنگوں کی رہ گئی ہے جو ماد جہاں بنی ہوئی ہے بتاؤ تو سید اس نعرے کے سوا عالم اسلام کے پاس کون سا رستا رہ گیا ہے کہ الجہاں والجہاں لبائک 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 الجہاد 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 لبائک 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 بائی اقرار ساپ میں میں ٹھے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آج تک کی بات یہ ہے ان کو تسلیم کرنے کے لئے دو لبرل چنچے چاک میں آ جائے اس کو پوری دنیا کا میڈیا تغرش دیتا ہے اور نہ کھوڑا ہوگا حدیں نہ جانگا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوکے عملان جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میل سوی میڈیا دکھانا نہ چاہے تو میں اتنا کہنا ضرور چاہوں جلا کہ میرے آقا مالا نے میڈا نے چند کے اندر ایک صحابی کوئی صدر تلوار دینے کا یادہ فرمایا فرمایا یہ تلوار میں اس کو دھوڑا جو اس کا حق نہ کرے گا تو وہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اتنی چلے کہ ٹھیڑی ہو جائے دوسرا حق یہ ہے کسی مظلوم پہ نہ چلے پھر کسی پہ قصور پہ نہ چلے تو اسی طرح کہنا چاہتا ہوں اے ہمارے صاحبی درادران آپ کا کیمرہ آپ کا میں یہ بھی جڑا بیانا اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس آپ نے چاہت دینا اس کا آپ کا حق بنتا ہے میڈیا پہ بہنکے کہ ایک قوم ایسی ہے فاکستان میں جو ہملم جہاد فیس عمیر اللہ کے لئے قوم کو امادہ کر کے کھڑی ہے اور جہاد کا سامان دیکھیں رستے کھول کے ہمیں راستہ دیکھیں اور جہاد کے وہ دماغ لباتے ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں وہ ہمارے ہمارے کیجئے ہم آج اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے امیر مہترم نے اسلام آباد امیر مہترم نے امیر مہترم نے لگا کے لام بتایا تھا ال جہاد لبائک 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 الجہاد 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 جہاد اسی کے ساتھ میری تقدیل ختم ہے آج بھی موقع ہے رسول اللہ کریم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ کو دنیا چھلا کہے کملہ کہے دیوانہ کہے اللہ کی قسم ہے نام زندہ انہی کے رہتے ہیں جو چھلے برک کے حضور پر قربان ہو جاتے ہیں اور زیادہ لو میری کتنا چلاکیاں کرنے والے سلمان تاثیر کی تاں مرتے ہیں تو پھر نام بھی کوئی عزت نہیں رہتا ہے کیونکہ کئی بھی اقلا بازی کئی بھی اقلا بازی جتے جانا جو چھلے لیے ہیں جو چھلے چھلے جمید جو چھلے جو چھلے یہ غازی ممتعوس ہے اس قادری کے خون سے وفا کرنے والے بابا جی سے وفا کرنے والے وعدہ کرنے انشاءاللہ آیا آیا دین آیا آپ نے کرین پہ مہرنک آکے بابا جہن سے بھی وفا کرنی ہے غازی عبیلت سے بھی وفا کرنی ہے شکریہ میں کرنے والے�оеquele téléphone آپ کو وہی وفا کرنے والے آیا 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 آی آیا ins Ne Kyle کھر یا کھر یا到了